آج پاکستانی انڈسٹری سے ایک بہت افسوسنا خبر سامنے آئی پاکستانی انڈسٹری اور سٹیج ڈراما ایکٹرس نرکس جو لاکھوں دلوں کی جان ہے ان کی ایک بہت دردناک ویڈیو سامنے آئی جس کو دیکھ کے تمام چاہنے والے اور تمام ایکٹر بھی بلکہ حیران رہ گئے اور ہر لڑکی حیران رہ گئے کہ یار اتنے برے طریقے سے تشدد نرکس کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ان کے شوہر نے ان کو بہت بری طریقے سے مارا پیٹا اور بہت زیادہ ظلم کیا ان کی یہ ویڈیو سامنے آنے پر نرکس کا بھی بیان سامنے آ گیا نرکس کا کہنا یہ تھا کہ میں ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کراؤں گی اور پوری قانونی کاروائی کروں گی نرکس کا کہنا تھا کہ میرا شوہر پہلے بھی مجھے مارتا تھا لیکن وہ قابل برداش مار ہوتی تھی لیکن اس دفعہ اس نے حد کر دی ہے تو اس دفعہ میں ساری قانونی کاروائی کروں گی اپنے شوہر کے خلاف ان کے تمام ویڈیو تفصیلات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پاکستانی سٹیج ایکٹرس نرکس جنہوں نے اپنے شوہر کی خاطر اپنی انڈسٹری کو چھوڑا اور ایک بہت اچھے طریقے سے اور مذہبی طریقے سے لاہور جوہر ٹاؤن میں ایک پاولر رن کر رہی تھی نرکس کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے ان کے شوہر نے ان کو بہت نجائز طریقے سے مارا ہے جس کے بعد تمام دیکھنے والے ایون کے تمام ایکٹر بھی حیران رہ گئے اور اپنی حکومت سے اپیل کرنے لگے کہ آپ ان کی قانونی کاروائی کریں اور ان کے ہزبن کو سخت سے سخت سزا دیں ادھکارہ نرکس کے ہزبن نے ان کو بہت بری طریقے سے مارا نرکس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے پہلے بھی مجھ پہ تشدد کرتا تھا لیکن کیونکہ میں ڈیول نیشنل ہوں میرے پاس کینیڈین نیشنالیٹی بھی ہے تو میں اکثر ہی مار کھانے کے بعد کینیڈا چلی جاتی تھی ماملات سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد میرا میاں میرے سے مافی مانگتا تھا اور میں واپس آ جاتی تھی لیکن خالی میں کل رات کچھ پیسوں کے تنازات کی وجہ سے یہ بہت نشے میں تھا نشے میں دھود اس نے مجھ پہ اتنا زیادہ ظلم کیا اور بہت زیادہ مارا جس کو دیکھ کر نرگس کے بھائی نے فوراً ون فائف پہ پولیس کو کال کر دی پولیس کو کال کرتے ہی نرگس نے پروپر بیان دیا میڈیا کو اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نرگس کو انصاف دلوانے کے لیے کومنٹ کریں تاکہ حکومت تک یہ بات پہنچے یہ ویڈیو وائرل ہو اور اس کو انصاف ملے کیونکہ چاہے وہ جیسی بھی تھی تو ایک عورت ہی اور عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑا ظلم ہے اللہ حافظ